بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی افقہ قولی رب زدن علمہ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایڈوکیشن جیسا کہ ہم نے کہا تھا اس کے پہلے بھی کہ ہم جو بحرینی عربی کے تعلق سے کہ بحرینی عربی جو ہے خاص طور پر جو نیٹیو سپیکر ہے جو بحرینی جو اورجنل لوگ ہیں وہ جو عربی بولتے ہیں اس کو بھی سننا چاہیے بحرین ٹی وی بحرین ریڈیو دیکھتے رہنا چاہیے سنتے رہنا چاہیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا وقتاً فا وقتاً ٹائم ٹو ٹائم آپ کے سامنے کچھ ایسا کانٹینٹ بحرینی جو نیٹیو سپیکر ہے ان کو سنواؤں آپ کے سامنے اور اس کو ایکسپلین کروں اور اس میں سے کچھ جملے نکال کے دوں جو جو ہے نا وہ جملے سنیے پہلے وہ باتیں سنیے کچھ ڈائلاؤگ ہے کچھ یہاں پر جیسے دیکھتے ہیں ٹی وی ٹاک ہوتے ہیں ٹاک شو ہوتے ہیں بحرینی ٹی وی پر تو ہم تھوڑا سا مٹریل اس کا سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے اس نے کچھ جملے بھی آپ کو نکال کے دیں گے اور انشاءاللہ اس کو جو ہے نا ان جملوں کو بعد میں اپلوڈ بھی کیا جائے گا جیسے کہ ہماری شیٹ ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس دیکھے گا اس کلپ کو سنیے ساید محمد شونک انشاءاللہ بخیر انشاءاللہ بخیر انوار الہداء انوار الہداء انوار الہداء انوار الہداء ماشاءاللہ علیتی جزائنہ حمد اللہ ساید انتا شنو نوع اعاقت کی اعاقت جسدیہ لین Escure انوار موزyk بس یعنی جد��وی Yes معنی اد studio ابقی حاول تكیدر و انا اقدر اتحرک بس یعنی دو مثلا تعال موقع اعetically بس beginning كم عمران قانون 21 ماشاءاللہ ولعاقه معاقم الاولادت ايه من Belarus والدك والدتک موجودين име ايه کاموار جساز کاموار دونوار جساز قویب ماشاالله سیدہ ہن ڈا 21 ڈا مرک ایسی مجھے انجازت زین بعدی قل لنا مجھے انجازت انجازاتي السنائی هی بدایتها یعنی کانت بدایت خیل حصل شهادت الساق المثالی من مرور؟ من مرور اطاق شهادت؟ ایسی یعنی لیش؟ شایت ساق مثالی؟ شهر ثلاث سنوات بدون حوادث نشید ذات بتاع بذن ویش musi نظل تاستسخو نادت بودع решил بدم انجازت ازم بم Embarq ازم بم کسان مات رح سوبر رجنسی کیللش؟ ببینی مات خوف انت من این منطقہ؟ مات شارع بدایع مات مات شارع بدایع ماتل ماتل در این ماتل سخیر؟ احسان ماتل ماتل سا ماتل اوہ اسی نظر شاو ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کے ادلاؤ معزور بچے بیٹھے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں دونا معزور ہیں تو ہم ان کی اسٹوری بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تو ہمیں ان سے انسپریشن ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ اسے بات کر رہے ہیں دو فائدے کے ایک لڑکا ہے اور سامنے میں ایک لڑکی ہے تو لڑکے کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے لڑکی کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے تو مرد اور عورت دونوں کے اندر ہم بار بار ہم شیٹ میں ایکسپلین کرتے ہیں تو دیکھئے گا اس میں ہمارے پاس جو ہے نا تینوں چیزیں ہیں انسپریشن بھی ہے بہرین عربی بھی ملے گی اور لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا انٹریکشن کمیونکیشن کیسا ہوتا ہے اس کے اندر دوبارہ سنیے گا آپ اس ویڈیو کو دوبارہ ریپلے کر کے آپ جو ہے نا ہم اس میں سے کچھ جملے آپ کو نکال کے دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان جملوں کو ہم پوسٹ بھی کریں گے انشاءاللہ بعد میں اور کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن میں جو ہے نا یہ جملے آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے جب آپ یہ بات سنی آپ نے تو انہوں نے کہا کہ بھی سید محمد شلاؤنک شلاؤنک تو جب مرد سے بات کرتے تو کہتے ہم شلاؤنک لیکن عورت سے بات کرتے تو ہم کہتے شلاؤنچ آگے جا کر جو ہے نا اس نے وہ جو بچی ہے اس سے پوچھا شلاؤنچ اس کا نام انوار الہدا ہے اس کا نام جو ہے نا کہا اس نے سید محمد تو جب اس سے بات کر لڑکے سے تو اس نے کہا کہ سید محمد شلاؤنک تو اس نے کہا کہ الحمدللہ بخیر ہے نا اور اس نے جب بچی سے بات کیا تو کہا کہ بھی شلاؤنچ تم کیسی ہو تو دیکھیں مرد اس سے بات کرتے ہیں تو شلاؤنک عورت سے بات کرتے ہیں تو شلاؤنچ ہے نا یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اسی طرح جو ہے نا ایک لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے کہ سید سید شنو نا اعاقہ تک اعاقہ تک اعاقہ کہتے ہیں ڈسیبلیٹی کو اعاقہ اعاقہ ڈسیبلیٹی انسان جو ہنڈی کیپڈ ہو کسی بھی ٹائپ کا چاہے جو نہ فیزیکل ہو چاہے منٹل ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں اعاقہ اعاقہ تو اس نے پوچھا شنو نا اعاقہ تک آپ کو کس ٹائپ کی ڈسیبلیٹی ہے تو اس نے کہا جواب میں کہا اس لڑکے رہے کہ اعاقہ تی جسدی یعنی مجھے ڈسیبلیٹی ہے وہ جو ہے میری فیزیکل ہے جسمانی طور پر میں معذور ہوں اس نے بعد میں اس کا اس کو ایکسپلین کیا اس ڈسیبلیٹی کو اعاقہ کو اس نے کہا کہ ما اقدر امشی ما اقدر امشی بس انا اقدر اتحرک اس طرح جواب دیا اس نے اقدر امشی یعنی میں چل تو ما اقدر امشی اس نے کہا کہ ما اقدر امشی میں چل نہیں سکتا پیدل نہیں چل سکتا لیکن اس نے کہا کہ ما اقدر اتحرک میں حرکت کر سکتا ہوں میں چل نہیں سکتا تو دیکھیں کہ اقدر یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ باتچیت میں ہم انگلیش میں کہتا ہے میں کر سکتا ہوں کہیں گے کہ میں چل سکتا ہوں تو کہیں گے اقدر امشی میں نہیں چل سکتا ما اقدر امشی تو ما لگا دینے سے جملہ جو نیگیٹیو بن جاتا ہے اقدر امشی ما اقدر امشی اقدر اتحرک میں ہل سکتا ہوں move کر سکتا ہوں ما اقدر اتحرک میں حرکت نہیں کر سکتا اور ہل نہیں سکتا آپ یہ جو ہے اقدر اور ما اقدر اس سے بہت سارے جملے سیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر اس کانورسیشن کے اندر اس ٹاک کے اندر ہم ہمارے بعد بہت سارا مٹریل انشاءاللہ نکال کے دیں گے آپ کو اور ہم پوسٹ بھی کریں گے مثلا آپ کو کہنا ہوگا کہ میں میں عربی میں بات کر سکتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں گا آپ ایسی کہیں گے کہ میں میں عربی میں بات کر سکتا ہوں تو آپ کہیں گے کہ تو اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ میں عربی بات کر سکتا ہوں تو آپ کہیں گے اگر آپ کہیں گے میں عربی بات نہیں کر سکتا تو آپ کہیں گے اگر آپ کو کہنا ہوگا کہ میں سمجھ سکتا ہوں تو آپ کہیں گے اگر آپ کہیں گے میں سمجھ نہیں سکتا تو آپ کہیں گے اگر آپ کہیں گے میں ابھی نہیں آسکتا اگر کسی سے کہنا ہوگا دیکھیں گے اسی جملے سے جو ہے نا اگر سے آپ بے شمال جملے بول سکتے آپ بہت ساری باتیں بول سکتے آپ کہیں گے اس وقت میں ابھی نہیں آسکتا تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہیں گے کہ میں ابھی نہیں آسکتا اور کہیں گے کہ میں آج نہیں آسکتا تو احین کے بجائے اليوم کہیں گے میں آج نہیں آسکتا تو آپ یوں کہیں گے میں آج نہیں آسکتا مثلا میں کل آؤں گا تو آپ کہیں گے بائی بکرا میں کل آؤں گا تو میں آج نہیں آسکتا میں بھی نہیں آسکتا تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو آپ یوں کہیں گے ایک گھنٹے کے بعد آؤں گا تو اگر اور ما اگر سے بہت ساری باتیں آپ بول سکتے ہیں تو میرے حال اس ٹاک کو ہم جو ہے نا آگے کنٹینیو کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اور اس میں سے بہت ساری باتیں نکال کے دیں گے آپ کو تو اس ویڈیو کے اندر دوبارہ اس ویڈیو کو سنیے گا آپ شروع سے ان کا اور اس کے اندر تو ایک لفظ انہوں نے استعمال کے اعاقہ 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 کا مطلب ہوتا ہے disability اور جو disabled ہوتا ہے ہنڈی کیپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں معاق 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 اور پلورل کے لئے معاقین جو بہت سارے لوگ جو disabled ہوں تو انہوں کہیں معاقین تو اعاقہ کا مطلب disability اور معاق کا مطلب ہوتا ہے disabled اسی طرح جو اعاقہ اور معاقہ 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 یہ جملہ استعمال کیا ہے اسی طرح ایک جملہ اور آپ نے سنا ہوگا اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کے جئے گا آپ یہ جملہ اس میں سنیں گے چم عمرک احین چم عمرک احین جو انکر ہے اس نے پوچھا اس لڑکے سے چم عمرک احین ابھی کیا عمر ہے تمہاری how old are you now چم عمرک احین اب اگر کسی سے پوچھنا ہوگا آپ how old are you تو ہمارے بھی میں سے پوچھیں گے لڑکے سے لڑکے سے پوچھنا ہوگا تو کہیں گے چم عمرک احین اور اگر جو ہے نا عورت سے پوچھنا ہوگا تو آپ کہیں گے چم عمرچ احین چم عمرچ احین تو مرد سے پوچھیں گے چم عمرک عورت سے پوچھیں گے چم عمرچ تکا اور چا مرد اور عورت مل فی مل تو انکر نے پوچھا لڑکے سے چم عمر کا حین تو اس نے جواب دیا واحد و عشرین تو واحد و عشرین کہا تو جواب ہو گیا پورا آپ یہ نہیں ہے آپ کو اتنا لمبا بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمری واحد و عشرین سنہ لمبا جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے تو کسی نے پوچھا آپ سے انٹرویو میں یا کہیں بات چیت میں کہ چم عمر کا حین تو آپ صرف کہیں اس سے واحد و عشرین خمس و عشرین ثلاثین اربعین خمسین جو بھی عمریں ہماری تو اس نے صرف اتنا کہا کہ واحد و عشرین آگے پیچھے کچھ نہیں کہا اس نے تو یہ جو ہے ہمارا شارٹ آنسر ہو گیا تو اس طرح جواب دے سکتے تو چم عمر کا حین آپ کی جو عمر ہے وہ بتائیے اس کے بعد اور اس نے انکر نے اسے پوچھا والعاقمعات من الولادہ والعاقمعات من الولادہ یہ جو ڈسیبلیٹی ہے کیا یہ پیدائشی ہے تمہاری من الولادہ کا مطلب بان ہے آپ کہ آپ پیدائشی معذور ہیں تو اس نے کہا کہ پیدائش سے مجھے یہ معذوری ہے تو دوبارہ سنیے گا انکر نے اس کو پوچھا تھا والعاقمعات من الولادہ والعاقمعات من الولادہ کیا یہ جو ڈسیبلیٹی ہے تمہارے ساتھ میں یہ تمہاری یہ کیا پیدائشی ہے تو اس نے کہا کہ اے کا مطلب نعم جب ہم ہاں کہتے تو اے کہتے یہ لوگ اس پکن میں نعم کی جگہ پر اے کہتے اے من الولادہ اے اے ایک سوال اور کیا اینکر نے اس رڑکے سے کیا تمہارے امہ ابو زندہ ہے تو اگر کسے سے پوچھنا ہوگا کیا تمہارے امی ابو زندہ ہے تمہارے والد اور والدہ زندہ ہے تو اس طرح پوچھیں گے والدک و والدتک موجودین اس طرح پوچھا اس نے تو اس نے کہا کہ اے اے بس اتنا کہا اس نے اے یہ مطلب ہاں ہاں تو ہاں کہنے کے لئے اے کہتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر تو والدک وہ والدتک موجودین کہ تمہارے امہ اببہ زندہ ہیں تو اس نے کہا اے اچھا پھر یہی انکر جو ہے نا لڑکی سے پوچھتا ہے اب اس کا نام اس نے کہا کہ انوار انوار شنو نوالعاقہ اللی اندچ شنو نوالعاقہ اللی اندچ یعنی تمہاری جو ڈیسیبلیٹی ہے وہ کس ٹائپ کی ہے نا کا مطلب ٹائپ کائن نوالعاقہ کا مطلب the kind of disability the type of disability جو جو ڈیسیبلیٹی ہے وہ تمہیں وہ کس ٹائپ کی ہے تو اس نے پوچھا انکر نے اس بچی سے شنو نوالعاقہ اللی اندچ اللی اندچ اللی کا مطلب اللتی اللذی اور اللتی جو کے معنی میں ہوتا ہے استعمال یہ that which تو تمہیں جو ڈیسیبلیٹی ہے وہ کس ٹائپ کی ہے تو وہ وہ پوچھ رہا ہے وہ کہ شنو نوالعاقہ شنو نوالعاقہ اللی اندچ اللی اندچ دیکھیں لڑکی سے بات کرتے تو اندچ مردے سے پوچھتے تو اندک لڑکی مردے سے پوچھیں گے عمرک عورت سے کہیں گے عمرچ ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ مادری یہ مطلب i don't know مادری کا مطلب i don't know تو اس بچے نے جواب دیا تو انکر نے پوچھا کہ یہ جو تمہاری ڈیسیبلیٹی ہے یہ کس ٹائپ کی ہے تمہیں پتا ہے تو اس نے کہا کہ مادری اس نے نہیں پتا مجھے تو پھر وہ ہی انکر پوچھ رہا ہے دوبارہ انوار الہدہ شنو نوالعاقہ شنو نوالعاقہ اب اس ویڈیو کو دوبارہ پلے کیجئے گا تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ بھی شنو نوالعاقہ تو اس نے پھر دوبارہ جواب دیا مادری مادری پھر انکر نے پوچھا کیا تمہیں پتا نہیں ہے تمہیں جو ڈیسیبلیٹی ہے وہ کس ٹائپ کی ہے ماتعارفین ماتعارفین کے مطلب کیا ڈوڈ کیوں نو کیا تمہیں پتا نہیں ہے تو مرد اسے کہیں گے تو ماتعرف اور اسے کہیں گے تو ماتعارفین کیا تم نہیں جانتی ہو ٹھیک ہے تو اس بچی سے پوچھا اس نے ماتعارفین ای آقاتج شنو تمہاری ڈیسیبلیٹی کس ٹائپ کی تو اس نے کہا پھر انکر نے خود ہی جواب دیا دیکھیں اورہ سے بات کرتے ہیں چھ کیا بات نکالتے ہیں تمہاری ڈسیبلیٹی یعنی تمہاری جو ڈسیبلیٹی ہے وہ فیزیکل ہے یا منٹل ہے تو اعاقہ دسیبلیٹی کا مطلب ہوگا فیزیکل ڈسیبلیٹی اعاقہ دہنی کا مطلب ہوگا منٹل ڈسیبلیٹی تو دیکھئے گا ڈسیبلیٹی کے لئے لفظ ہمارے پاس عربی میں مل گیا اعاقہ 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 اور اب یہ دو ٹائپ کی ہو سکتی ہے فیزیکل اور منٹل فیزیکل ڈسیبلیٹی کو کہیں گے اعاقہ جسدی جسد کا مطلب باڈی جسم اعاقہ جسدی ہے نا اور منٹل ڈسیبلیٹی کو کہیں گے اعاقہ ذہنی تو بچے نے جواب دیا مو جسدی اعقید مو جسدی اعقید اس نے کہا کہ شورلی نوٹ فیزیکل تو اس نے کہا کہ نہیں جو مجھے دسیبلیٹی وہ فیزیکل نہیں ہے مطلب میں چل سکتی ہوں ہل سکتی ہوں خواب اوڑ بیٹھ سکتی ہوں تو اس کا مطلب میرے پاس میرے جو دسیبلیٹی ہے میری جو معذوری ہے وہ ذہنی ہے تو اینکر نے جواب دیا مو جسدی اعقید صح صح مو جسدی اعقید شورل تمہاری جو ہے دسیبلیٹی وہ فیزیکل نہیں ہے صحیح بات ہے ہے نا پھر جو ہے نا انشاءاللہ اس ویڈیو کا اور اچھا پھر ایک جملہ اور سمجھ لیتے ہیں اس میں کہ وہ اینکر نے کہا کہ یہ جو تمہیں ڈیسیبلیٹی ہے اس لئے تمہیں ایک مضبوط انسان بنائے ہے تم کمزور بن گئی ہو اس کی وجہ سے تو اس نے جواب دیا انا قویہ یعنی میں جو ہے نا سٹرانگ ہوں ویل پاور سٹرانگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو نا اس نے پھر جواب نے کہا ہے انکر نے ماشاءاللہ علیچ ماشاءاللہ علیچ تو مرد اسے کہیں گے مرد کو کہیں گے تو کہیں گے ماشاءاللہ علیچ اور عورت سے کہیں گے تو کہیں ماشاءاللہ علیچ تو یہ دیکھے گا یہی پر ہم ویڈیو کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو مزید نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ اپلوڈ میں اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اور اس سے بہت سارے جملے آپ کو نکال کے دیں گے اس کے اندر جملے نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو ڈسکریکشن میں ڈال دیتا ہوں میں آپ کے لئے پلس جو ہے نا ٹیسٹ کی شکل میں ہماری جو شیٹ کی شکل میں آتی ہے ہم ہر افتے ڈالتے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو یہ جو ہے نا اگدر اور ماہ اگدر کے تقریباً سیون اور ایٹھ فریزز ساتھ اٹھ جملے جو ہے نا آپ کو بنا کر دیتے ہیں انشاءاللہ اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کو دوبارہ سنیے اسی ویڈیو کو دوبارہ سنیے ان دونوں کے جو کنورسیشن ہے جو ٹی وی ٹاک شو ہے اس کو دوبارہ سنیے اور سمجھنے کوشش کیجئے ہم نے جیسے ایکسپلین کیا ہے اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی اسی ویڈیو کو ہم جو ہے نا انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے اور اس طرح کے آپ مزید ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسرائب کر لے اور اس کو جو ہے نا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے پلس جو ہے نا لائک بٹن پریس کریں لازمان جو ہے نا لائک کریں تاکہ ہمارا جو ہے نا چینل گروہ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اس کی ریٹنگ جو ہے نا تو لائک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر جو ہے نا اس کی ریٹنگ بڑھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کو جو ہے نا سجیس کیا جاتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کے ایک لائک سے جو ہے نا انشاءاللہ یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچنے پہنچ پائے گا اسے پر اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک اشہد واللہ الہ اللہ استغفر و قواتو بولیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ